ہیلو ہیپیون ویڈیو کرکٹ 24 اگر آپ نے چینلو کو سبسکرائب نہیں کی اب تک جاکہ چینل کو سبسکرائب کردیں تو میچ آگیا ہے پاکستان لیجنڈ ورسیز انڈیا لیجنڈ دونوں ٹیموں میں بڑے بڑے لیجنڈ کھیل رہے ہیں شاید افریدی بھی ہے ادھر بھائی دونی ہے شکردوان ہے ورندر سیفاگ بڑے بڑے نام کھیل رہے ہیں اس میج میں تو آپ ویڈیو کو آنٹھا کرنا تو بہت انجوائے کریں گا آپ اس میج کو تو چلیں ہم ٹائمز آئے کیا بغیر آپ کو لے کے چلیں گے ٹوس کی طرف کیونکہ کپتان دونوں ٹیموں کے بلکل ریڈی ہیں ٹوس کے لیے تو یہاں پر سکہ اچھال دیا ہے مزبا حلق نے دونی نے کول ٹیلز کیا ہے تو اب دیکھیں گے سی کے بھائی ٹوس کون جیتا ہے تو پاکستان لیجنڈز ون دا ٹوس تو ہم ہمیشہ کی طرح بھائی بولنگ کریں گے پہلے تو یہاں پر ہمارے مزبا صاحب نے بھائی بولنگ کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ میچ ہم نے رکھا ہے بھائی میلبرن کرکل سٹیڈیم میں پہلا ورہ ہم آج طرف سے کونڈ آ رہا ہے شیب اختر اور سامنے ہے روح شرمہ روح شرمہ کا ساتھ دے رہے ہیں سیوہ تو ان سوئنگ شیب اختر نے آپ پر کروانے کا فیصلہ کیا ہے لیچ سی دیکھنے کیا ہوتا ہے اس بول پہ تو پہلے ہی بول کو اٹھا کے کھیل دیا یہاں پہ روح شرمہ نے اس طرح روح شرمہ نے بھائی سٹارٹ اچھا دیا اپنی ٹیم کو اس بار اچھا بول اگین بونڈری مل جائے گی فائن لیک کا فیلڈر بہت دور کھڑا ہوا ہے دو پولوں پہ دو بونڈریز مار دی ہیں اب تک دو پول اندر کی ہیں تیسری ہم باہر کریں گے بول یہ ایج لگا ہے تھرڈ مین کے پاس گیا تو اس طرح آسانی سے یہاں پر سنگل لے لیا روح شرمہ نے تو اب سامنا کریں گے دا لیجن ورندر سے ہوا اگین بھائیر بول گیا تھا تو اس بار انسائیڈ ایج لگا فائن لیک پہ بونڈری مل گی تین بونڈریز لگ گئی ہیں اس عبر میں شیہ بکتر کو سمبیک کرنا پڑے گا شیہ بکتر کو شارڈ اس بار آف پہ کھیلا ہے بڑ سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں اس بول پہ کوئی رن نہیں آئے لکی رہے شیہ بکتر اچھا بول میس کروایا اب تک ایک رن دیئے دو بولوں پہ سیل تنویر نے اس بار یورکر کیا تھا باہر تو اس کو سکیلئر کیا آف فائٹ پہ برندر سے ہواگ نے گھڑ بول اس بار بڑ بول اچھا ہے اتنا ہی اچھا کنیک کیا یہاں پر بلے سے برندر سے ہواگ نے فائن لیک پہ ایک اور بونڈری لگائی ہے نے اتنا بھی باہر رکھنے کا نہیں بولا تھا ہم نے بھئی باگ 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 ارجن باگ پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لی بھئی بات سن لی ہماری اتنا یہ خود بھی باگا جتنا ہم نے اس کو دکہ دے کے لپ بکایا ہے تو تیسرا بار ہم کروائیں گے سعید اجمل سے بیار یہ لوگ آؤٹ بھی نہیں ہو رہا بھئی وکڈ بھی نہیں دے رہے ہم کو دو بار میں ستھائیس بہت بن گیا اسکور اس بار دوسرا کروایا ہے تو میڈ وکڈ پہ کھیلا ہے اسکور لونگ آن کا فیلڈر روک سکتا ہے اسکور تو روگ لیا ہے بہل نئی نئی اچھا یہاں پر شورٹ اوہ کیچ کیچ افیس بھئی افیس بھئی پکڑ لے پہلی وکڈ پاکستان کو یہاں پر ملی ہے روئی شرما کی سعید اجمل نے بیجیا روئی شرما کو تو اس طرح پہلا نقصان انڈیا کو بڑی وکڈ روئی شرما اٹھاران دس بولیں تین بونڈریس لگائی ہیں یو براش سنگ بھائی آگے ہے یہ پلیئر بھی بڑا خطرناک ہے بھائی یہ پلیئر بھی بڑا خطرناک ہے اس کو دیکھ کے بول کرنی پڑے گی تو اچھا بول یہاں پر فیلڈر کوئی نہیں ہے لونگون کو فیلڈر کو جلدی کرنا پڑے گی یہاں پر رن آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیریک ہٹ لگا ہے تو یہ میرے خیال سے چلا جائے گا تو یہاں پر ایک اور نقصان ڈیریک ہٹ کا فائدہ یہ کہ کیلئر آؤٹ ہو سکتا ہے تو یہ ہے بھی یو بھرا آئی تنگ بج گیا بج گیا یار آئی تنگ آؤٹ ہے لگ رہا تو تھوڑا بہت آؤٹ ہے تو یہاں پر دوسری بگیٹ رن آؤٹ کر دیا بھائی ڈیریک اٹ یو بھرا آج کو صرف ایک بول کھیلنی دی ہے اور لالچ کی بھائی اس نے سامنے آنے کی دوبارہ تو اس طرح ان کو پیج دیا ہم نے پاولین تو شاہد افریری کو بلائیں گے ہم اب بولنگ پر شاہد بھائی آجا لالا بھائی تو اجن کیا رہانے آج گے اور اس طرح شاہد افریری آگے تو لالا بول ڈالیں گے اس کو ورندر سوا کو گوگلی بھائی رالا نے پہلے ہی بول گوگلی کا سوچا ہے تو آگے پڑے کھیلا ہے انسائیڈ ایج لگا فیلڈر کوئی موجود نہیں بول کے سپیڈ اچھی ہے تو یہاں پر گونڈری مل جائے گی ورندر سوا کو لکی رہے یہاں پر بہت اے بول بھائی میں نے بولا انسائیڈ ایج لگے رانے کو پہلے ہی بول پر بھیج دیا بھائی فریدی نے پہلی بول پر رانے کو بھیج دیا یہ بھائی لگا ہے دیکھو بھائی یہ کیلئر بول ہوتا ہے تو جن کے رانے بلکل پلیشان بلہ توڑے ہیں کچھ بھی کریں بھائی جانا پڑے گا آپ کو شیکر دوان آب آ جائیں گے بھائی بول دیکھا آپ نے پھر لالا کا آپ شیکر دوان کو بھی کوشش ہے لالا کی بھیجنے کی اوہ بچ گیا تو اس طرح پہلی بول پر اٹیک شروع کر دیا ہے شیکر دوان نے فریدی بول سے بلکل ہی پریشان نہیں خیر ہے لالا کوئی نہیں ہوتا ہے اوہ انسائیڈ ایج لگا ہے آؤٹ نہیں ہے ناٹ آؤٹ شارٹ گیپ نہیں نکال پا ہے شارٹ لیکس سائٹ پہ اٹھا دیا فرندر سے واگ نے شارٹ 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 ایکسٹر کور کے اوپر سے کیلئر کیا ایک اور بونڈری بیک تو بیک بونڈری برندر سے واگ بازوں کی پاور دکھاتے ہوئے یہاں پر عمر گل بلکل بھی خوش نہیں ہے اس شارٹ سے آئی ٹھنگ یہاں پر ایک باؤنس آر ماں لینا چاہیے ہمیں تو باؤنس بھی اچھا ہے یہاں پر کنیکٹ کیا برندر سے واگ نے روگ 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 سکتا ہے یار تین بونڈریز یہاں پر برندر سے واگ نے لگا دی ہیں ہمیں شکیچ کیچ ہوگا یا یہ نہیں کیچ نہیں تو اس طرح انڈیا نے ٹارگٹ کتنے کا دیا بھئی ہمیں شکر دونڈ اور سیواغ ناٹ آؤٹ یہاں چلے گئے ہیں ٹارگٹ بھئی بتاؤ ہمیں جلدی سے اب ہم سے رہا نہیں جا رہا ہے ٹارگٹ دکھاتا ہوں ٹارگٹ آئے بھئی ٹارگٹ لے آؤ آپ لوگ تو چھپن رنڈ صرف بنائے انڈیا نے پانچ آبر میں اور تین کھلاری آؤٹ دو وگڑس لیے ہیں شاہد افریزی نے ایک رن آؤٹ کیا ہے تو ایک وگڑ لیے صحیح دجمل نے یہاں پر تو اپننگ ہماری طرف سے کریں گے بھئی عمران نظیر اور کامران اکمل تو بولر کون ہے اب سامنے دیکھنا پڑے گا نشپر کمار پہلا بڑھ ڈالیں گے شوارٹ اسٹریٹ پہ اٹھا کے کھیل دیا ہے پہلی بول کو یہاں پر کس نے کھیلا ہے عمران نظیر نے پہلی بول پہ اچھا سٹارٹ انڈیا کی طرح جیسے انڈیا نے پہلی بول پہ ہمیں بونڈری ماری تو ہم نے بزدہ لے دیا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے بھئی کوئی ہمیں سا بتتمیزی کرے پھر خوڑا یہ سپیس خالی لیک سیٹ پہ تو ادھر ہی کھیلوں گا میں بٹ یہ لگا نہیں وہاں پر شوارٹ وہ ہی کے لگایا تھا دوسرے کے لیے اگر جائیں نہیں جائیں واپسی واپسی اب سامنے آگئے ہیں کامران اکمل بھئی کامران اکمل لوگ تو بلکل سیم سیم لگ رہا ہے یار اوہ یہ پہلی بول پہ وکٹ لے گی پہلی بول پہ وکٹ دے دی کامران اکمل نے یہاں پر تو پہلے آور میں بوپنی شور کمار نے وکٹ لے لی ہے ریویو ہمارے پاس ایک ہی ہے تو ہمیں یہاں پہ لینا بنتا ہے ریویو تو لیویو تو ہم نے لے لیا ہے تو اب دیکھیں گے کیا بنتا ہے پہلے گا یہ ہیٹنگ ہے کیلئے آؤ تو چلیں بھئی اب دوسرے بیٹر کو بولو پیکٹ سے اٹھ کر لے ہیلمنٹ شرمیٹ پہل لے بلک شلپ پہل لے شود بوت پہل لے اور آ جائے گراؤنڈ میں کامران اکمل بھئی نوٹی بھائی تو ہم نے نیچے اٹھا کے شہر تک خودی کو اوپر لیا ہے تو اب ان کو چاہیے کہ کچھ کریں بھئی یہاں پر شاید افریزی سامنے شوٹ اچھا ڈیفینس کیا بھئی افریزی ایسے سے ڈیفینس کا فائدہ نہیں ہمیں بڑی ہٹس لگانی پڑیں گے اگر یہ میچ ہم نے ون کرنا ہے 26 پہ 52 شوٹ ایک سا کور کا گہب دیکھا افریزی نے دیکھتے ہی چوکہ لگا لیا بھئی یہ بہت اشاری سے بیٹنگ کرتا ہے لالا کی یہ بات ہے تو اب نہیں بچیں گے دیکھا بول بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آرہا ایک دوسرے ایک آسرے میں رہ رہے ہیں بول پہ بھی ہم نے نشہ کروا دیا بلے سے لگا تو بول کو بھی نشہ آگیا آرہ آرہ یہ بھی چلا گیا وکیٹس پہ وکیٹس ہم دے جا رہے ہیں شمی بھئی کیا ہو گیا اب دریان پڑے گا یہاں پر عمران نظیر کو یہاں پر جانا پڑے گا صرف پانچ رن بنے چار بولیں کھیلی ہیں ایک چوکہ لگا ہے تو محمد یوسف کو ہم لوگ بھیجنے چاہیے یہاں پر محمد یوسف آجاؤ آپ محمد یوسف سامنا کریں شمی کا اوہے اوہے بھائی اب کتنا خطرناک یور کر مارا یار اس نے اوہ بھائی بھلا نہیں توڑو یوسف بھلا نہیں توڑو اگلے میچ میں بھی ہم کو آنا ہے پھر کام آنا ہے یہ تو محمد عفیس اب بیٹنگ پہ یہ ہے کہ عفیس کو پر امید ہم لگا سکتے ہیں ہیٹریک نہیں ہونے دیں گے ہم اب چوکوں چوکے چکوں کی ہیٹریک کریں گے گئی وکیٹس کی ہیٹریک بہت ہو گیا ہے اب چوکوں چکوں کی ہیٹریک کریں گے بیس پہ بیالیز سکور میں بہت آسان سمجھ رہا تھا بڑ مشکل ہو گئی یہ تو اگین بج گیا اس بار بڑا اچھا بول ڈالا تھا شامین چوکے کے بعد کمبیک بڑا خطرناک کی ہے اس بول پہ بونڈری بہت ضروری ہمارے شوٹ سیدھا ہاتھ میں گیا یا لالا بھئی دائرہ صرف ہم نے کیلئر کرنا باقی بونڈری ہم کو مل جائے گی دائرہ کیلئر کرو آپ یہاں پر صرف دائرہ کیلئر کرو تو اس بار کور پہ اٹھا کے بہت خوبصور شوٹ جہ دیجہ بھی حیران ہو گئے شوٹ گا یہ لالا کی پاور بازموں کی پاور لالا از دا پاور آپ نکل گئے بندوق سے گولی آپ نہیں رکے گا یہ آپ بندوق سے گولی نکل گئی ہے آپ نہیں روک سکتے بھائی اس کو بھجن سنگ تھوڑا سا لوگ چینج اس کا یار اچھا بھول اگر نہیں لگی تو سنگل لے کے جاتے لالا کو یار شا 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 بہت ہی خوبصورت کٹ کی ہے اس بول کو حفیظ دیں یہ اچھ ہے یہ اچھ ہے کہ غلط شا ماننے سے اچھ ہے کہ سنگل لے بندہ یہاں پر رن آؤ رن آؤ بھائی رن دیکھ آپ نے لاز بول تا یہ میچ جائے گا مجھے لگ رہی ایسا یہ وگیٹ اب آخری وگیٹ رہے گی ہمارے پاس کام کر گئے لاز بول پر بچن تو آپ کپتان نے یونیت خان کو روکا ہے بول مجھے جانے دے اچھا ہے یہ شوٹ کیچ ہوگا یہ بچ جائے گا بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا اب سارا مزبا کے ہاتھ میں ہے تو بہت لمبا چھکا یہاں پر مزبا نے آگئی تباہی مچا دی بولا کہ بھائی میں ہوں مزبا میرا کام چھکے مارنا چوکے مارنا میرا کام نہیں تو پہلی بول پہ اچھا شوٹ مزبا لکھ کھا یہاں پر سنگل 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 جلدی بھائی بول ہی نہیں مارا بھائی دیکھا ان کو پتا تک اگر تھرو مارا تو یہ اگر تھرو کے بھی رن ہو سکتے اکل مندی کی ایک رن کے پیشے چار رن دینے پڑتے اس کو ورنا یہ اکل مندی کی کی افریدی یہ میچ بن کروائے گا چھکا مار کے سنگل لے لے اچھا بول اچھا کم بیک اس بار معایش شرمہ کا اگر یہ بول مس کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا دیکھتے کیا ہوتا ہے تو مس کیا یہاں پر افریدی افریدی نے یہاں پر ایش کپ کی یاد تازہ کر دی ہے تو بہت خوبصور شوہر تو مجھے لالا کے اوپر پورا یقین تھا بھئی اس بول پر چھکا لازمی لگائے گا تو پاکستان لیجنڈ ون بائی ون وکیڈ تو بھئی کیا بات ہے لالا کی بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ بھئی تینوں میں کمال کیا ہے لالا نے تو بھئی ایش اکپ کی یاد تازہ کر دی بھئی لالا نے چھکے بھئے تو چلیں یار ویڈیو کو ان پر اینڈ کریں گے تو اگر پسند آئی ہو تو بھائی کے لیے پیارا سا کمنٹ کر دینا اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو اپنا بہت خیال لگنا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ